السلام علیکم برامت اللہ و برکاتہ میں آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کرتی ہوں ہمارے اس چینل کو قائمی سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو پریس کرنا مطمئنے تاکہ آپ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہمارا آت کا موضوع ہے درود ابراہیمی کا وہ خاص فضیفہ جس سے آپ کی ہر ناممکن خواہش ممکن ہوتی آپ کو نظر آئے گی آپ کے ہر حجات پورے ہوں گے اور آپ پر دولت کی بارش ہوگی چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوستوں آج آپ کو میں ایک ایسا قیمتی وزیفہ بتاؤں گی جس کی بدولت آپ کی زندگی اور قسمت دونوں بدل جائے گی آپ کے تمام رکے ہوئے کام انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے آپ جو چاہیں گے اللہ کے فضل سے وہی ہوگا آپ کی ہر جائز حجات پوری کروانے کے لیے درودی ابراہیمی کا یہ خاص نیایت وزیفہ بتانے لگی ہوں پیارے بھائیوں اور بہنوں ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں چھوڑ چھوڑ کر مت دیکھا کریں اس سے آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی اور اس سے آپ کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ رات و رات اس کی زندگی بدل جائے اس کے تمام ادھورے کام مکمل ہو جائے وہ جو چاہے اسے مل جائے لیکن ایسا نہیں ہوتا کیونکہ ہوتا وہی ہے جو اللہ رب العزت چاہتا ہے اس لیے جب اللہ سے مانگو گے تو یہ وزیفہ دل سے کرو گے اللہ تعالیٰ بھی آپ کو آپ کی سوچ سے زیادہ نوازے گا وہ کیا خوب شیر ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے میرے بندے تو اپنی خواہشات کو اپنی چاہت کو اس پر قربان کر دے جو میری چاہت ہے تو میں تجھ کو وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے آج کی ویڈیو میں درود ابراہیمی کا بہت خاص عمل بتاؤں گی جس سے آپ کی قسمت بدل جائے گی آپ کا ہر کام آپ کی ہر خواہش اللہ کی حکم سے پوری ہو جائے گی دنیا میں معاشرے میں گھر میں شہر میں یعنی ہر جگہ آپ کی عزت ہوگی لوگ آپ کو جانیں گے اس وزیفے کو کرنے سے اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوگا ذہنی ٹینشن کاروباری مشکلات جو بھی آپ کے ساتھ حالات ہیں آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے لوگ آپ پر رشت کریں گے پیارے بھائیوں اور بہنوں ہر وزیفے اور ہر عمل کے کچھ عداب ہوتے ہیں جن کو پورا کرنا لازمی ہوتا ہے اگر نہ کیا جائے تو وزیفے کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا اسی کے ساتھ ساتھ درود ابراہیم کی تلاوت کیے جا رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے جو آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمدی وعلا آلی محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمدی وعلا آلی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید یہ درود ابراہیمی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ وزیفہ کرنا ہے تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی لازمی ہے اور ساتھ میں حسب توفی صدقہ کرنا بھی چاہیے ایک روپیہ ہی صحیح مگر ضرور صدقہ دیں اپنا رزق کو پاک رکھیں ہر وزیفے کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے اس وزیفے کی یہ اجازت ہے کہ جس نے ہمارا چینلن اسلامک نولج سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے ضرور سبسکرائب کریں اسی طرح ہر وزیفے کا کچھ حدیعہ ہوتا ہے اس کا حدیعہ یہ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فالو کریں اور ضرور اسے لائک کریں چلے میں آپ کو وزیفہ بتاتی ہوں کہ آپ کو کس طریقے سے درود ابراہیمی پڑھنا ہے نماز فجر کے بعد درود ابراہیمی ساٹھ مرتبہ پڑھیں نماز زہر کے بعد درود ابراہیمی پچاس مرتبہ پڑھیں نماز عصر کے بعد درود ابراہیمی چاریس مرتبہ پڑھیں نماز مغرب کے بعد درود ابراہیمی تیس مرتبہ پڑھیں نماز عصر کے بعد درود ابراہیمی بیس مرتبہ پڑھیں اور ہر بار پڑھنے کے بعد دعا بھی سرور کریں انشاءاللہ آپ کی جو بھی جائز حجات ہوں گی جو بھی کام ہوگا یا جو بھی پریشانی آپ کی ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی لیکن کام حلال اور جاہز ہو اور آپ کی نیت بلکل صاف ہو انشاءاللہ آپ کو ضرور اس عمل میں کامیابی حاصل ہوگی اچھا اس فضیفے کو کرنے کے لئے آپ کی نیت بلکل صاف ہونی چاہیے سچے دل سے آپ اس دعا کو کریں تاکہ آپ کی ہر جائز کوئش پوری ہو سکے اگلی ویڈیو کو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آکت کو ضرور پیس کریں تاکہ آپ ہماری ہر ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں خدا حافظ